بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈے سٹوڈنٹس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بہت خوبصور دعا کے ساتھ رب زردین علماء میڈے سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کاربو ہائیڈرٹ میٹابولیزم کی اور دیکھا تھا کہ کس طریقے سے گرائیکولیسس، لنک ریاکشن اور کریب سائیکل ہمارے لئے 38 مولیکیولز آف ایٹی بھی جنریٹ کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس باس اینرڈی کا سورس صرف کاربو ہائیڈرٹس ہے یا کہ پروٹین اور لپیٹس بھی جیسے ہم فیٹس بولتے ہیں وہ بھی سورس اینرڈی ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے let's go to the whiteboard yes میڈے سٹوڈنٹس چپٹر نمبر 4 بیولوجی پارٹ 1 اور ہم انڈرسٹینڈ کنا چاہ رہے ہیں سیلیلر ریسپریشن آف پروٹینز اور فیٹس میڈے سٹوڈنٹس اگر آپ اس پرٹیکلو ٹرائیکل کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ کانسپ دل کی کوشش کی ہے کہ جو کاربو ہائیڈریٹس ہے وہ کسی فیٹ لائک انٹرمیڈیٹ میں اور فیٹ کسی کاربو ہائیڈریٹ لائک انٹرمیڈیٹ میں کنورٹ کیے جا سکتے ہیں سیم وی کن کنورٹ فیٹس انٹو سم پروٹین لائک انٹرمیڈیٹ اور ڈیفرنٹ پروٹین انٹرمیڈیٹس کن بیڈیٹس انٹو سم فیٹ لائک مولیکیڈز اینڈ سو آن تو اس لیے کے سمجھے پڑا چلتا ہے کہ جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں اور پروٹین ہیں اور لیپیڈز ہیں وہ سارے آپس میں انٹر کنورٹیول ہیں اور ان کے مولیکیڈز ہمیں ڈیفرنٹ طرح سے انٹرمیڈی پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے look at this سٹارٹ کریں گے کس سے ہماری پروٹین سے کیونکہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارا سب سے بڑا سورس ہے ارلیس سورس ہے وہ تو کاربوئیٹ ہے ہی لیکن اگر ہم پروٹینز کھاتے ہیں یا ہم فیٹس کھاتے ہیں تو وہ بھی پروپر ڈائیجیسٹ ہوتی ہیں ایبزوب ہوتی ہیں اور اکسیڈائز ہوتی ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ایک ہیوچ ایماؤنٹ افریجیو جو ریلیز ہو جاتی ہے پرٹیکلرلی اگر آپ کو چپٹر نیمبر ٹو کے لیکچرز یاد ہو تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ہمارے لپیٹس ہیں ان میں چونکہ بہت زیادہ ایماؤنٹ میں کاربن ہر جن بان پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو انرجی کانٹینٹ ہوا ایس کمپیر ٹو پروٹینز اور کاربوئیٹ زیادہ ہوتا ہے تو ہم دسکس کریں گے کہ آخر یہ ایراجی اتنی جنرلیٹ کیسے کر پاتے ہیں لیکن پہلے دسکس کرتے ہیں پروٹینز کو تو پروٹینز جو کرتے ہیں تو انجسٹ کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے ہمارے ستمک میں کنورٹ ہوتی ہے انٹو پیپٹائیڈز اور پیپٹونز اور پھر ہماری ہماری سمال انٹرسٹین کے اینڈ پارٹ میں کنورٹ ہوتی ہے انٹو ایمینو ایسٹس then these particular ایمینو ایسٹس اور ایمینو ایسٹس they will be taken up by the site plasm of the whole body cells اس کا بات اب یہ ہے کہ میرے جس جس body cell کو ضرورت ہوگی اور جس جس ایمینو ایسٹ کے ضرورت ہوگی وہ اس کو آسانی سے absorb کر لے گا now after going into the cytoplasm of the cells what will happen اس کے 3 possible you can say treatments ہو سکتی ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اس particular ایمینو ایسٹ میں سے ایمینو گروپ کو remove کر لیں اگر میں ایک ایمینو ایسٹ کو remove کرتا ہوں تو process کہلاتا ہے de-amination as a result of de-amination what will happen کہ we will send this particular ammonia to the liver cells and liver cells will carry out of a unique process that is called as a urea cycle or is urea cycle کے result may produce ہوتا ہے ہمارے پاس urine اور اگر ہم اس کو further you can say process کریں تو اس ureac acid بھی ہماری body میں بنتا ہے تو اگر آپ urane کا analysis کریں گے تو آپ کو urea ureac acid don't know نظر آئیں گے what happened to the other you can say stage دوسرا stage ہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس particular amino group کو اتارنے کے بعد body میں excrete out نہیں کیا بلکہ ہم نے اسے کسی دوسرے amino acid کو دے دیا ہے اگر یہ والا process ہو تو اب اسے trans-amination کا نام دیتے ہیں اور جہاں سے ہم نے اس کو remove کیا ہے اور جہاں پہ اس کو بھیجا ہے those particular amino acid will be de-aminated and trans-aminated جہاں سے نکالا ہے وہ de-aminate ہو گیا اور جہاں بھیجا ہے وہ trans-aminate ہو گیا ہے تو اس لیے سے ہم different قسم کے amino acids کو بھی آپس میں inter-convert کر سکتے ہیں آخری بات میں پاس کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو particular amino acid ہے اسے میں کسی fat metabolism کا inter-aminated بنا دوں یا کسی carbohydrate کا inter-aminated بنا دوں اور پھر وہاں سے energy generate ہو تو پھر وہاں سے energy generate ہونا شروع ہو جائے right تو یہ ساری story ہم لوگوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے for example اگر میں کسی amino acid کو trans-aminate کرتا ہوں یا de-aminate کرتا ہوں اسے کسی carbohydrate fat metabolism کا inter-aminated بنا دھاتا ہوں تو اس کے ذرے میں کیا ہوگا کہ eventually اس particular amino acid کی شکل یہ ایک بڑی important بات ہے کہ after de-amination and after the trans-amination and then de-amination اس particular amino acid کی شکل کسی carbohydrate intermittent کی طرح سے ہو جائے گی اور پھر ہم اسے ڈال دیں گے کریپ سکل کے اندر اور کریپ سکل کیا کرے گا generate کا شروع کر دے گا energy اب سب سے اہم بات کیا ہے اس آپ سٹار لگا لیں بہت important بات ہے کہ ہمارا کون سا you can say amino acid ہمارے کون سی stage کے اوپر کریپ سکل میں enter ہوتا ہے اس کا انہیں سار کس بات کے اوپر ہے کہ اس particular amino acid کے نظر کتنے کاربن ہیں it depends upon number of carbon atoms because آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس initially glucose کیا ہوتا ہے say 6 h12 o6 کریپ سکل میں سے گزرنے کے بعد اب اب انچلی وہ سرا فیصل آل ایک co2 رہ جاتا ہے تو ہم ڈفرنسل پر سکل کے آپ کو سکل سے کاربن in the form of co2 تو as a result of decarboxylation number of carbon atoms reduce ہوتے رہتے ہیں تو depend کرتا ہے ہمارے amino acid کی اپنے کتنے کاربن تھے اور اس وقت وہ کس تیج کے سکل پر انٹر ہو رہا ہے تو depending upon the stage وہ produce کرے گا corresponding number of ATP molecules دیکھتے ہیں what happened with the fat metabolism we have to go to the next part of the board. Yes my dear students اب بات کریں گے ہم لوگ fat metabolism کی اور lipid metabolism کی آپ کو پتہ ہے ہمارے students کہ یہ ہمارے پاس second source of energy ہے. ہم اپنے muscles کو end source of energy بنانا چاہتے ہیں. we don't wish کہ ہمارے پاس energy obtain ہو at the cost of our muscles تو ہماری جو proteins ہیں وہ last source of energy ہی ہوں گی تو جو second source of energy ہے یہ کیا ہے lipid or fats اور important بات یہ ہے کہ it is the biggest source of energy یعنی کہ per gram اگر میں نے ایک gram کا بھوجیٹس کھائیں ہوں اور ایک gram پروٹینز کھائیں ہوں اور پھر میں نے ایک gram lipid کھائیں ہوں یا fats کھائیں ہوں تو مجھے سب سے زیادہ per gram energy کہاں سے obtain ہوتی ہے تو from the lipids therefore I have given the concept یہ biggest source of energy ہے دیکھتے ہیں کہ یہ biggest source of energy ہمارے پاس کیسے بنتا ہے تو answer is look at this پرانی کو یہ دوبارہ پیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے fat ingest کی ingest ہونے کے بعد یہ digest ہوں گی میرے small interest میں because آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے stomach میں lipids کے اوپر کوئی effect نہیں ہوتا اس کے لیے پہلے ہونے چاہیے emulsification اس کا source آپ کو پتہ ہے ہمارا ہمارا goblader پھر اس کے بعد ظاہرہ یہ absorb ہوگا through the lactease جب بھی پڑھ لیکھیں بچیں ہیں اور eventually یہ ہمارے cells تک پہنچ جائے گا ہمارے cells میں particular liver cells کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد یہ digest ہو جاتا ہے into two components one of them is called as a fatty acid other one is called as a glycerol اب glycerol کی اپنی ایک قسمت ہے fate ہے اور جو fatty acids ہیں ان کی اپنی ایک قسمت ہے تو آئیں پہلے شورٹ چیزر کو پہلے سٹڈی کرتے ہیں تو glycerol جیت کے ساتھ آکے تین fatty acids attach ہوئے تھے اور lipids بنا تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وہ ایک glycerol only one glycerol is there تو یہ ایک single glycerol it will be converted into pgal اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس glycerol ڈی ہائیڈ 3 phosfate ہے g3 p اسے اب لوگ phosphoglycerol ڈی ہائیڈ بھی بولتے ہیں یہ ایک بہت important step تھا in glycolysis اور glycolysis میں یہ reaction number 4 ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ reaction number 4 ہے because اس سے پہلے پہلے والے cases میں ہم لوگوں نے glucose سے پہلے ملایا تھا phosphate کو پہلے glucose 6 phosphate پھر ہم نے جس کو ہم نے eventually convert کر دیا two molecules of pg al اور g3 p میں تو یہ ایک بڑھا ایک important step ہے because اس پہلے والے کو اگر میں g3 p میں ڈال دوں گا convert کر دوں گا تو not this g3 p can incorporate itself indirect way میں گر سکھل کے ساتھ glycolytic pathway کے ساتھ اور اس ہم نے یہاں پہ glycolytic pathway لکھا ہے because کہ ہم یہاں پہ خالی krebs circle لکھنا نہیں چاہ رہے ہیں یہاں سے برا 3 steps ہو سکتے ہیں means glycolysis بھی ہو سکتے ہیں link reaction بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا krebs circle بھی ہو سکتا ہے تو once this particular pgal it will join you can say this particular glycolytic pathway جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی now we want to see the second step second step میں کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس جو fatty acids ہیں ان میں آپ کو پتا ہے کہ number odd بھی سکتا ہے even بھی سکتا ہے لیکن جو fatty acids ہم کھاتے ہیں ان کا number عام طرح پہ even ہوتا ہے you can say 4 ہو سکتا ہے 6 8 10 12 16 18 right ہم نے جو آپ کی book میں لکھیا اس میں parmetic acid اور اس میں number of carbon atoms 16 ہیں تو اگر وہ میرے پاس 16 carbon atoms ہے تو وہ minus 2 method means اس میں سے 2 2 کی defیجن سے ہوگی for example 18 سے 16 carbon بنیں 16 سے 14 carbon 14 سے 12 10 8 6 4 2 اگر میں ان سارے کے سارے you can say chain of carbons کو break کر دوں تو eventually میرے پاس ہر breakdown کے result میں 2 carbon produce ہوتے ہیں in the form of acetil radical پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں link reaction میں جاتا ہوں that is the part of glycolitic pathway تو میں اس particular acetil کو combine کر ہوں with co enzyme a through sulfur bridge تو وہ بن جاتا ہے میرے پاس acetil co enzyme a اور آپ پتا ہے کہ ہمیں acetil co enzyme a کو پھر ڈال سکتے ہیں through link reaction into the glycolitic pathway اور اس result energy generate ہونا کو پتا ہے کہ ایک glucose کے result میں میرے پاس صرف 2 کیا produce ہوئے تھے acetil co enzyme کے molecules لیکن اس والے case میں نہیں دیکھا ہے کہ اگر میرے پاس 16 carbon fats ہے تو میں میرے پاس 8 molecules produce ہوں گے acetil co enzyme a کے آپ compare کر سکتے ہیں کہ why lipids are more energy اگر آپ لوگ نہیں کھا بھائی 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 ایسید ہمارے پاس اس میں 4 carbon atom present ہوتی ہیں تو وہاں سے 2 molecules of acetyl co enzyme obtain ہوں گے تو یہ ہم inculcate کنا چاہ رہے ہیں آپ کے minds پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں basically کہ کسی particular lipid سے ہمیں کتنی acetyl co enzyme molecule obtain ہوں یہ depend کرتا ہے کہ اس کے mother molecule میں کتنی number of carbon atoms تھے آپ نے اس کو divide کر دینا ہے کہ 2 سے تو آپ کو آخر مل جائے گا number of acetyl co enzyme A molecules کا جتنی ہمارے پاس acetyl co enzyme A زیادہ ہوں گا for example آپ کی بک نے بتایا ہے کہ آپ لوگ کے پاس 8 molecules of acetyl co enzyme A ہوں گے تو اس کے result میں آپ لوگوں کے پاس 129 ATP molecules produce ہوں گے that's why کہ ہم نے اس کو کیا بولا تھا کہ یہ biggest source of energy ہے تو اس سے پڑا چلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں means carbohydrates lipids or proteins یہ interconvertible ہیں اور یہ ہماری body کی requirement کو طابق اپنے you can say kinetics کو shift کرتی رہتی ہیں from carbohydrates to proteins or proteins to carbohydrates or lipids to protein or protein to lipids اور اس result میں ہماری body کی necessities ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں ہماری body میں ہر ایک چیز ہماری body کو maximum function دینے کے لئے ہے ہماری body کے reaction ہماری body کے functions کو regulate کرنے کے لئے ہے کوئی چیز اپنی جگہ جائے گی تو ہماری body کا نظام بگڑ جائے گا یہی انسانوں کے ایک معاشرے میں کردار کی بات بھی ہے ہر انسان کا اپنے معاشرے میں ایک کردار ہے میری دعا ہے کہ آپ اس معاشرے میں ایک مصبت کردار ادا کریں اور ایک اچھے انسان بننے میں کامیاب ہوں اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ